اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں راجل جی کے ساتھ اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نورویجین سیکھنا کیسے شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فوائے اور اس کے جو ہے اس کی ٹیکس بک بھی ہے اور اس کی وارک بک بھی ہے اور اس کے اندر سولہ چپٹر ہے جو بھی تو وہ جو ہمارے روز برہ کی جتنی بھی ضروری ہے تو وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے اور اس میں ساری اس طرح کی جو الفات ہم نے استعمال کرنے ہیں روز برہ میں اور کیسے کرنی ہیں اور ہم ان کی روٹین جو ہے وہ کیسے چلتی ہے تو اس میں سارا کچھ دیا وہ آسان بھی ہے اور اس میں تصویریں بھی ہیں اور تو وہ وہ ہے اب وہ ہم نے تقریباً کوئی اور اچھا جب ہم نے پہلے صفح پڑھنا ہے اور ہم دوسرے صفح پہ آئیں گے تو ہمیں وہ دوسرا پہلے صفح بول چکا ہوگا لیکن آپ کسی پریشانی کے اگلے صفح پہ جاتے رہے ہیں اور دوسرا تیسرا چوتھا پانچھا جب تک کتاب ختم ہوگی تو پہلی دفعہ جب آپ کی کتاب ختم ہوگی تو شاید آپ کو مشکل سے اس پر دس فیصد آتا ہوگا لیکن آپ نے بس وہ کرتے رہنا اور پریشان نہیں ہونا اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو وارک بک ہے وہ بھی کرتے رہنا وارک بک میں جب آپ ایک کوئی problem solve کر رہے ہوں گے تو اس وقت میں صرف وہ ہی کریں گے شاید آپ اگلی پہ جائیں تو پچھلی بہن جائیں لیکن آپ نے خبرانہ نہیں ہے آپ نے چلتے رہنا ہے لیکن جب آپ انشاءاللہ دوسری تفعہ اس کتاب کو دوبارہ پڑھیں گے ریپیٹ کریں گے تو پہلی تفعہ اگر اس نے آپ کے بیس دن نہیں ہے ٹھیک ہے یا اس نے آپ کا ایک سو تیس گھنٹہ لیا ہے تو دوسری تفعہ اللہ تو امید ہے کہ آپ کی یہ کتاب جو ہے وہ بلدہ جلدی ہو جائے گی دس دن میں ہو جائے گی یا پانچ دن میں بھی ہو سکتی ہے لیکن پہلی دفعہ آپ کو صرف دس فیصد یہ یاد رہی دوسری فیصد آپ کو انشاءاللہ یہ چالی سفرہ یاد رہی گی کسی دفعہ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ستر اسی فیصد تک جنے جائیں گے لیکن آپ اس کو جون جون باہر پر پڑھیں گے اتنی دفعہ یہ آپ کی جو ہے یہ ہمارے لیے ہماری پروفیشنل لائف کے لیے ہماری اور جوب کے لیے تو چلو پیچھے رہ گی بات ہماری پروفیشنل لائف کے لیے بھی اس کی یہ بہت ہماری ساری جتنی بھی ضروریات اس کو پوری کرتی ہیں فرض کریں آپ نے چار سال ہو گئے ہیں نوروی کے اندر تو ابھی بھی یہ کتاب ترانے پڑی ہوتی ہے اور روزانہ پڑھ رہی ہوتی ہے اور یا جب یہ وقت ملتا ہے تو روزانہ کوئی نہ کوئی سیکھنے کے بعد ملتی ہے اور اسی سے ہماری ضروری ہو رہی ہے تو یہ اس کتاب کو باہر باہر پڑھتے ہیں پڑھنا ہے اور اس میں ایک ٹیپ بھی یہ ہے اس کی اردو کی ڈشنری بھی ہے اردو کی ڈشنری بھی ہے جو این اپو میں اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس کی تصویر بھی لگا دوں یا ڈسکریپشن میں اس کی ویڈیو پہ اس کا لنک ڈال دوں تو وہ ساتھ لازمیں لگا رکھنی ہے گوگل کی چھوٹا سلیشن ہے وہ تھوڑی سی مدد ہے لیکن اتنی دیتا کچھ مدد کرتی ہے لیکن ہنے پرسنڈ مدد نہیں کرتی تو کچھ دوا جوانا وہ لف کا ملتب کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے لیکن جملے میں اس لف کا ملتب کچھ اور آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ جو اس کی ڈشنری ہے جس میں کتاب لکھی ہے انہی کی طرف سے وہ ڈشنری بھی ہے پوائی اور لسٹ اس کو پولتے ہیں تو وہ اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے پاکی زبانوں میں بھی ہے عربی وغیرہ میں لیکن وہ بہت زیادہ ہلپنگ ہے تو پوائی اب اگر میں کہوں کہ جو زبان ہے وہ ناروے میں کمیابی کی کنجی ہے تو پوائی زبان کی کنجی ہے پوائی مطلب اور انشاءاللہ جبنا اس کو بار پڑیں گے اور آ کے جو ہے مطلب یہ احسان بھی ہے اور اس کو اس کو ذہن بھی رکھنا بھی احسان ہے تو انشاءاللہ جب ہوا ہی ہوتے گی تو آپ کا اپنا اندر کونپیوڈنس بلڈ ہو جائے گا اندر آ جائے گا خود اطماطی آ جائے گی پھر باقی آپ کو دیکھے چلنا آسان ہو جائے گا امید اللہ پاک آپ سے مدد دنے گا باقی ایک چپٹر ہو دونہ پر پڑیں انشاءاللہ صاحب پوچھے چاہو اسلام علیکم